دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر روز آپ کے لیے الگ الگ اور رہسیمہی کہانیوں لے کر آتی ہوں اور کچھ اسی طرح کی کہانی میں آج بھی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اور اسی کے ساتھ میری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے رما نے کہا اور اس کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی ان چاروں کے گھر میں آئے ہوئے اس مہمان نے ایک بہت ہی کرکش اور گہری اور بہت عجیب آواز سنی وہ کیا تھا کیا آپ میں سے کسی نے وہ آواز سنی آواز ایسی آواز لگ رہا ہے بہت ڈر گئے ہیں اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ دوسری کمرے میں چلے جائیے نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا آپ لوگ آپ کی کہانیاں جاری رکھئے ہیں اچھا تو پھر اگلی کہانی کون سنائے گا میں سناؤں گا راجن نے کہا ٹھیک ہے راجن شروع کرو تمہاری کہانی ٹھیک ہے اور سے سننا آج سے کچھ سال پہلے جب دوسرا وشوی ید چل رہا تھا اس وقت جب ید کی شروعات ہوئی تھی اس وقت جرمنز اور رشیانز ایک ساتھ مل کر ید کا حصہ بن رہے تھے پر جیسے جیسے وقت پیتا انہیں ایک دوسرے کی نیت پتا چل گئی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا ان لڑائیوں میں کتنے ہی سینک مارے جاتے تھے کتنے ہی پریوار پجڑ جاتے تھے اور ساتھی جات مارے گئے ہزاروں بے قصور آم آدمی جن کا ان لڑائیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا پھر بھی انہیں اس کا حصہ بننا پڑا اور اسے چھیلنا پڑا انہیں میں سے ایک تھی لانا ویعت لاؤو لانا ویعت لاؤو ایک اہم انسان تھی وہ اپنے پتی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی اس کا پتی ایک کسان تھا سب کچھ بہت خوبصورتی سے چل رہا تھا پھر اس روز سب بدل گیا جب جرمنز نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا بھیش اور ید ہوا دونوں ہی طرف کے کئی لوگ مارے گئے اور ساتھی ساتھ مارے گئے رشیہ کے وہ عام انسان اس گاؤں کے وہ سادھارن سے لوگ جو اپنے زندگی کو پاس ایک عام طریقے سے جینا چاہ رہے تھے لانا ویعت لاؤو اس لڑائی میں کہیں سے کہیں تک حصہ نہیں لے رہی تھی وہ اپنے پتی کے ساتھ اپنے گھر پر مار دیا گیا ان کے پتی کو گولی لگ گئی ان کے بچوں کو بھی مار ڈالا گیا صرف ان کے ایک بیٹے کو چھوڑا گیا جو کہ عمرے میں پندرہ یا سولہ سال کا رہا ہوگا اور لانا ویعت لاؤو کو اس ید کے جرنل نے اپنے گھر پر ایک نوکر کا کام دے دیا ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا اس جرمن جنرل کی وائف ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھی جیسے وہ انسان ہی نہ ہو انہیں ہر وقت بری بری کالیا دینا اور پریشان کرنا چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر انہیں سزا دی جاتی تھی کوڑیں مار مار مر کر ان کی چمڑی اُدھر دی جاتی تھی جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے ان کی زندگی نرک سے بھی بتر ہو گئی تھی جس طرح سے لانا سے کام کروایا جاتا تھا اسی طرح اس کی بیٹے سے بھی کام کروایا جاتا تھا لانا کی بیٹے کو گھوڑوں کے استبل کی صفائی اور ان کی رکھ رکھاؤ کا کام دیا گیا تھا اور اس نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا وہی لانا لانا کو اس جرمن جنرل کی وائف سے روز گھری کھوٹی سننے کو ملتی تھی وہ اکثر دکھی رہا کرتی تھی اور اداس رہا کرتی تھی انہیں بھر پیٹ کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا لانا میری جھوٹے کہاں ہیں لانا پرتن ابھی تک صاف کیوں نہیں ہوئے لانا یہی سب سن سن کر وہ صبح سے لے کر رات تک بلکل پریشان اور بلکل دکھی ہو جاتی تھی پر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اکثر اس کا بیٹا اس سے کہتا ماں کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں آکھر ہمیں یہاں رہ کر بھی کیا مل رہا ہے ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے وہ ہر جگہ ہیں ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے بھی کہاں یہ ہمارا دیش نہیں ہے اگر یہ ہمارا دیش ہوتا تو شاید کوئی ہماری مدد بھی کرتا پر یہاں یہاں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا میں بس اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ کسے دن یہ جنگ ختم ہوگی اور اس دن شاید واپس ہم اپنے دیش جا سکیں گے پھر سے اپنی زندگی ایک نئے شیرے سے شروع کر سکیں گے تم پڑھائی کر سکوں گے اور میں پھر سے ہماری گرہستی کو جوڑ سکوں گی وہ بس ہمیشہ یہی سوچتی اور اسی سوچ کے ساتھ اپنا ہر نیا دن بیتاتی ان کی ظلم روز روز بڑھتے ہی جا رہے تھے اگر لانا سے ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہو جاتی تو اسے اس کی بھاری سزا ملتی تھی یا تو اسے رات بھر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا کڑکتی تھن میں یا پھر اسے اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ مار سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور اسی طرح لانا کی بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی کروڑ ویہار کیا جاتا تھا اگر گھوڑوں کے رکھ رکھاؤں میں کہیں بھی چھوٹی سی بھی کمی رہ جاتی تو اسے کوڑوں سے مارا جاتا یا پھر کسی گھوڑے کے ساتھ باندھ کر اسے دوڑا دیا جاتا اور جب تک وہ دوڑ دوڑ کر دھک نہیں جاتا اور بے ہوش نہیں ہو جاتا تب تک اسے واپس نہیں لائے جاتا پر ہر ظلم کی سیمہ اس دن پار ہو گئی جب جب لانا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی اس روز ان کے گھر میں کچھ مہمان آئی تھے کچھ کٹر جرمن جو صرف اپنے آپ کو ہی شریشت سمجھتے تھے لانا صبح سے لے کر سام تک کی جن میں لگی رہی ان سب کی خاطرداری میں اور جب بھی وہ ان کے سامنے ذاتی اس کا کچھ نہ کچھ کہہ کر مجاک اڑایا جاتا وہ سب جرمن بولتے تھے اور اس لئے وہ ان کی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی تھی پر ہاں ان کے چہرے دیکھ کر وہ اتنا تو بہا بھی جاتی تھی کہ یقینا یہاں اس کا مزاک ہی اڑایا جا رہا ہے اس روز شام کے وقت جب وہ برطن صاف کر رہی تھی تب خلطی سے اس کے ہاتھ سے ایک کھاچ کا گلاس سمین پر گٹ کر ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس جرمن جنرل کی وائف اس نے اس پر گالیوں کی بہچار کر دی تم اندھی ہو تم جیسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں گوار نکمی بیوکوف تم سب ہی ایسے ہو میں تو مار دینا چاہیے تھا میں تمہیں بیوجڈ ہو رہی ہوں یہاں پر اور اسی کے ساتھ اس کا ہسپنٹ بھی وہاں آ گیا کیا ہوا ہماری ریئر ذرا دیکھو اسے اس پیوکوف نے ہمارے مہنگے سیٹ کا ایک کلاس توڑ دیا اور دیکھو کیسا چہرہ منا کر کھڑی ہے سبھی مہمانوں کے سامنے ہمیں شرمندہ کرنا چاہتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سوری یہ مجھ سے گلتی سے ہو گیا بس میرے ہاتھ سے وہ فسل گیا اور وہ زمین پر گر گیا مجھے معاف کر دیجئے دوبارہ ایسی گلتی نہیں ہوگی اس سے تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس بیوکوف کے ساتھ میں بھلا کیا کروں اس سے بہتر تو تمہیں کتہ لے آتے ٹھیک ہے بہت ہو گئی اس کی نوٹن کی آج میں اس کا پورا حساب کتاب کیے دیتا ہوں ہاں وہی ٹھیک رہے گا اس کے بعد وہ جنمن جنرل اسے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر میدان میں لے آیا اور ساتھ ہی لے آیا وہ کانچ کا گلاس سے اس سے ٹوٹ گیا تھا اور اس نے اس سے کہا تم خود کو بہت چالاگ سمجھتی ہو ہمارا نقصان کرنا چاہتی ہو تم نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں بس بہت ہو گیا اب تم یہ کانچ کا گلاس اٹھاؤ اور اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے ایک ایک ٹکڑے کو ابھی کھاؤ میری آنکھوں کے سامنے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میں نے ایسا کیا تو میں مر جاؤں گی اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے بیٹے کو میں ابھی یہیں گولی مار دوں گا مجھ پر رہن کیجئے میں پھر ایسی گلتی نہیں کروں گی میں نے کانچ کے نکیلے تکڑوں کو نگلنا شروع کیا اور پہلے ہی ٹکڑے کو کھانے کے بعد اس کے موں سے خون کا ایک ہوارہ فوٹ پڑا اور وہ اپنا گلہ پکڑ کر وہی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کے موں سے بے تہاشا خون بہنے لگا اور اس کے آس پاس کھڑے ہوئے وہ سبھی جرمن اسے دیکھ کر ہسنے لگے مانو وہاں کوئی تماشا چل رہا ہوں اس طرح مرنے میں لانا کو تقریباً چھے گھنڈے کا وقت لگا وہ چھے گھنڈوں تک اسی میدان میں پڑی رہی اور آخر کار اس نے دم توڑ دیا اس کا بیٹا بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور رو رہا تھا وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا وہ کسی بھی طرح اپنی ماں کی مدد نہیں کر پا رہا تھا ایک آخری سانس اور اس کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو گیا اس گھٹنا کو کئی دن بیٹھ گئے اور اس گھٹنا کے بیٹھنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس جرمن جنرل کو پھر سے ایک مورچے پر بھیج دیا گیا اور کئی دنوں تک یود کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تب اس کے نوکر نے اسے ایک عجیب اور دراؤنی گھٹنا سنائی ہلو ملوٹ ایک ایک بری خبر سنانی ہے کیا ہوا ان دنوں میرم ماریا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی کیا مطلب ہے اس کا ہمیں نہیں پتا سر پر وہ آج کل بہت ڈری ڈری سے رہتی ہیں اور رات کے وقت سوتی نہیں ہے اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی خود سے باتیں کرتی ہیں اچانک چوک جاتی ہیں ہمیں ٹھیک سے پہچانتی نہیں اور عجیب سا ویوار ہو گیا ہم کا کیا بھک رہے ہو تم اب ام سو سوری سر آپ خود دیکھ لیجئے اس کے ساتھ ہی وہ جرمن جنرل گھر کے اندر گیا اور پھر اس نے اپنی وائف مریہ کو دیکھا مریہ سچ میں ایک مہینے کے اندر کچھ سیادہ ہی بدل گئی تھی اس کی آنکھوں کی نیچے کالے گڑے ہو گئے تھے اس کے بال عجیب طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر دہشت کے بھاؤ تھے اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ جرمن جنرل ایک بار کے لیے سہم گیا وہ شاکشات کسی بھوٹ جیسی نظر آ رہی تھی اور پہلے سے بہت دبلی ہو گئی تھی اور آخر اس کی یہ حالت کیوں ہوئی دوستو اگر آپ کو میری آج کے کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرلو جائے گا اور ساتھیں ساتھ مجھے بتائیے گا اگر آپ کے کوئی سجیشنز ہیں میں ان پر کہانی لانے کی پوری کوشش کروں گی تکیو شکریہ مجھے